بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ایک سوال مختلف انداز سے لوگ اس پر تفسر بھی کر رہے ہیں اور بڑے اعلیٰ مقتدر حلقوں میں ہائی اکوارڈرز میں اس پر ایک انٹیلیکشل قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس کی پروز اینڈ کونس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور معاملہ کیا ہے کہ اس عمران خان پلینگ اپروکسی آف سمون اور سم ویدن پاکستان آرمی یعنی کیا عمران خان پاک فوج کے اندر موجود کچھ لوگوں کی لڑائی سڑکوں پر لڑ رہے ہیں بہت سے سینئر تجزیہ کار ڈیفنس اینلسٹ اور دانشوروں کا یہ خیال ہے کہ بلکل ایسا ہی ہے اب سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ پروکسی وار کیسے کہا جاتا ہے یعنی آپ کسی کی جنگ دوسری جگہ پر لڑیں آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب اور ایران کی پروکسی وار جو ہے دونوں ممالک کے اپنے نظریات کی جنگ پاکستان میں لڑی گئی سعودی عرب سنی تنظیموں کو سپورٹ کرتا تھا اور ایران شیعہ تنظیموں کو سپورٹ کرتا تھا اور مارا کون جاتا تھا دونوں جانب سے پاکستانی چاہے وہ شیعہ مسلمان ہو چاہے وہ سنی مسلمان ہو اور یہاں تک کہ پھر تو شیعوں کو آپ کو پتا ہے کیا کچھ نہیں کہا گیا بہرحال دونوں جانب سے پاکستانی اور مسلمان مارے گئے اور دونوں اسلامی ممالک اپنی جنگ پاکستان میں لڑ رہے تھے خیر آپ صورتحال بہتر ہے تو یہ ایسی سوکر یہ پروکسی سمجھانے کی کوشش کی کچھ لوگوں کو شاید اتنی سمجھ نہ ہو ویسے تو سمجھدار لوگ ہیں سب کے سب اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بات تیہ پا چکی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کہ عمران خان فوج کے اندر موجود چند اناثر ایلمنٹس افسران کی لڑائی ان کے ذات یا ان کا جیسے کہتے ہیں پرسنل ان کے جو انٹریسٹ ہیں ذاتی مفاد کی لڑائی عمران خان سے لڑوائی جا رہی ہے سبل سائٹ پر اور سڑکوں پر احتیاج کی صورت میں دھرنے کی صورت میں لانگ مارک کی صورت میں اور اس کا اظہار عمران خان نے خود ہی کر دیا ہے انہوں نے ایک سے زائر مرتبہ یہ کہہ دیا ہے یا کہہ چکے ہیں کہ جناب مجھے تو میں تو وزیراعظم رہا ہوں مجھے تو اندر کے بندے خبر دے دیتے ہیں اب بزشتہ رات انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب مجھے معلوم ہے کہ جس دن میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اس روز یہ اس ٹویٹ کا میں مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس روز کنٹرول روم میں جس افسر کا میں نے نام لیا ہے اس کے ساتھ ایک دوسرا افسر کون تھا یعنی بارہ بجے سے پانچ بجے تک کون تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے ان کو اطلاعات مل رہی ہیں جس کا وہ اظہار بار بار کر چکے ہیں اب اس حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی اندر کا جو بندہ ہے جو عمران خان کو اطلاعات دے رہا ہے اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے باہر کے ممالک خاص طور پر بھارت یا وہ ممالک جو پہلے ہی آئی ایس آئی پر اس طرح کے الزامات لگاتے رہے ہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ پاکستان کی جو پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو دنیا میں ویری ویل رسپیکٹڈ ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ جناب یہ ایک ایسی ایجنسی ہے کہ جس کے اندر کے لوگ اندر کی معلومات جو ہیں وہ داخلی معلومات جو ہیں وہ ایک سیویلین کے ساتھ جو کہ فارمر پرائم نیسٹر ہے اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لیکن اداروں نے اب ظاہر ہے ادارے تو پھر اپنے اندر والے بندے کو تو نہیں چھوڑتے میں آپ کو ایک پرسنل واقعہ سنا رہے تھا وہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ایک پرسنل واقعہ جنرل پریز مشرف کا مارشلہ لگا نئے دیکھ مارشلہ لگا تھا تو آپ کو یاد ہو جنرل پریز مشرف نے کہا تھا کہ جنرل آپ جو مرضی جنرلس جو مرضی ہے لکھیں کسی آرمی والے کے نے کوئی گڑھ بڑھ کی اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ایک خبر لگا دی ایبٹ آباد کے ایک ادارے کے خلاف ادارہ میز کے سیبل ادارہ ڈسٹرک کاؤنسل کے خلاف انہوں نے خبر چھاپ دی کہ جناب یہ اس میں لاکھوں کے قبلے بروڑوں کے قبلے کچھ اس طرح ایک خبر تھی تو یہاں پر ایک میجر صاحب تھے تو انہوں نے اس ہمارے دوست کو فون کر کے کہا کہ یہ تو انہیں خبر چاہتی ہے تم فرسلان یہ ایک دن تھا میں آپ کو بتاؤں کہ ہفتے کا دن تھا اتوار کی چھٹی ہوتی تھی ہفتے کا دن تھا انہوں نے کہا کہ کل تو اتوار ہے تم منڈے کو میرے دفتر حاضر رہنا اور بڑی تھمکی ہمیں اس تحصیح کا میز لہجز میں اس میجر صاحب نے بات کی ان سے اب انہوں نے میرے ساتھ بات کی تو میں اس وقت یونین آف جرنلسٹ کا پریزیڈنٹ تھا یہ جنرل سیکرٹری تھا مجھے صحیح طرح حیاب بھی نہیں ہے میں رخلے میں آزارہ یونین آف جرنلسٹ کا پریزیڈنٹ تھا انیویز وہ میں نے لیٹر لکھ دیا جناب آرمی چیف کو فیکس کیا اور یہ پریز مشرف کو ڈی جی ایم آئی کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو تین جگہوں پر میں نے فیکس کر دیا جب فیکس کیے تو اس دمانے میں موبائل فون ہر ایک کے پاس تھا بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے نیچے اپنا لینڈ لائن نمبر میرے پاس اس دمانے بھی موبائل نمبر تھا لیکن میں نے اپنا موبائل نمبر بھی لکھ دیا میں نے فیکس نمبر بھی لکھ دیا میں نے اپنا لینڈ لائن نمبر بھی لکھ دیا ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھے تینوں جگہوں سے کنفرمیشن کی کال آئی کہ جی آپ نے فیکس کیا ہے میں نے کہا جی ہاں میں نے فیکس کیا ہے جی ہم نے یہ معلوم کرنا تھا میں نے کہا آپ کو رسیب کہ جی رسیب ہوا ہے تو ہم آپ کو کال کر رہے ہیں تینوں تینوں دفاتر سے ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف اور ڈی جی ایم آئی اب یہ اس پہ میں نے شکایت کی تھی کہ اس طرح کی دھنکی دی گئی ہے خیر اینیویز وہ منڈے کو صبح مجھے یہاں پر ڈیپٹی کمیشنر تھے وہ بعد میں فرانس میں ہم بارے ایمبیسٹر بھی رہے ہیں ڈاکٹر جانزیب خان وہ ایف بی آر کے چیئرمن بھی رہے ہیں تو وہ یہاں پر ڈیپٹی کمیشنر تھے انہوں نے مجھے فون کیا کہ سردار صاحب آپ میرے آفس تشریف لاسکتے ہیں میں آجا ہوں مجھے خیریت ہے کہ خیریت ہے بھی اور نہیں خیر میں نے کہا جی میرے آنے میں وقت لگے گا میں دس بیسے کے قریب میں انہوں کے آفس میں جلا گیا ڈی سی ڈاکٹر جانزیب کے تو انہوں نے میرا تعرف کروایا وہاں پہ پہلے سے بریگیڈیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے بریگیڈیر جاوید اقبال شاید ان کا نام تھا انہوں نے میرا تعرف کر آیا کہ یہ ہیں تو میں نے بتایا کہ یہاں یہ آپ نے فیکس بھیجا میں نے کہا تو مجھے بریگیڈیر صاحب نے انگریزی میں یہ کہا کہ سردار صاحب آپ نے ان کے کریئر کے ساتھ کیا کر دیا میں نے کہا یہ کیا کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ادارے میں ڈسپلن کی یہ صورت حیال ہے کہ آپ کے تو اس میں اے سی آر میں کوئی اف اینڈ بٹ بھی آ جائے تو بندے کا کریئر دبا ہو جاتا ہے اس بچارے کی تو ریڈ انٹری کیونکہ ایم آئی نے بھی انکوائری شروع کر دی اور آئی ایس آئی نے بھی انکوائری شروع کر دی میرے ساتھ کی میری سٹیٹمنٹ انہوں نے لی اداروں نے یہ نہیں ایم آئی والوں نے کہ جی کیا آپ معاملہ ہے میں نے لی یہ معاملہ ہے وہ جن صاحب کو انہوں نے دھمکی امیر فون کیا تھا ان کی سٹیٹمنٹ لی انہوں نے بھی کہا انہوں نے کہا جی بلکہ یہ کال ریکارڈ جو لینڈ لائن کا ریکارڈ ہے وہ نکلوا کے دیکھ لیں اب یقین کیجئے گا کہ جس دن صبح میری برگیٹیر صاحب سے ملتات ہوئی ہے اسی دن دو بجے اسی برگیٹیر صاحب نے وہ سیکٹر کمانڈر ہوا کرتے زفر اقبال یا جعویر اقبال لیکن ان کے نام کے ساتھ اقبال آتا تھا تو انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا جی آپ کو مبارک ہو میں نے کہی کس بات کی کہ وہ میجر صاحب یہاں سے ٹرانسفر کر دیئے گئے ہیں اپنے یونٹ میں نشرا تو میں نے کہی مجھے خوشی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے ایک پالیسی اپنائی جو گہرارے کی پالیسی کے خلاف تھی آپ کا چیف مارشل آر ایڈمسٹریٹر یا جنرل پرلیل مشارعہ وہ جو بھی تھے چیف ایگزیکٹیو تھے وہ کہتا ہے کہ جی آپ میرے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں اگر اس میں سجائی ہے میں نے کہے ہم نے تو ہمارے دوست در جو ڈیسی اپنسٹ پر خلاف خبر لگائی اور یہ میجر صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو نئے میجر صاحب آئے تو پھر ان کو سمجھ آگئی کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ واقعہ بتانے کا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ آپ آرمی کے اندر آئی ایس آئی کے اندر اگر کوئی لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کو تو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا یا کر لیا گیا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جن کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو کیا ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا جن کی بھی جن کی پروکسی بارو کر رہے ہیں وہ جتنے بھی بڑے عدو پر کیوں نہ ہو اب یقین دیجئے آرمی کا جو کاؤنٹ امیلٹی کا جو پروسس ہے وہ سلالس ہے مطلب بندہ دس دن کے لیے ایک مہینے کے لیے بچ تو سکتا ہے لیکن آرمی کی جو انٹرنل جو سسٹم ہے وہ ہاتھ ایسے بندے پر اس وقت ڈالتے ہیں جب ان کے پاس سر ایمینس آج ہیں آرڈیو ویڈیو ریکارڈنگ اور وہاں پہ جو ان کی جیک برانچ ہے جو ان کا جو کورس ہوتی ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ویڈیو کس نے ریکارڈ کی ہے یہ آرڈیو کس نے ریکارڈ کی ہے یہ قانونی ہے غیر قانونی ہے وہاں پہ سنزر ان بلیک انڈ وائٹ درس نو گری ایریا تو اب امران خان نے ایک تو جس طرح پہلے بھی اپنے موشنوں کے ساتھ جو کس کرتے رہے ہیں اب جس بندے نے ان کو اطلاع دی ہے مبینہ طور پر ممکن ہے امران خان بلف کھیل رہے ہیں لیکن چلیں اگر وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں امران خان تو وہ تو اس بندے کا تو بیڑا پرک کر دیا ہے امران خان نے اور اب یہ آرمی نے بطور دار ہے یہ جو پور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے ان کو باقاعدہ شرٹ اپ کارڈ وانس اینڈ فور آل دے دی گئی ہے لیکن امران خان کی جو پروکشی بار ہے وہ اب اس کے خدو خال سامنے اس طرح آ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آرمی کے اندر ایک ایسی ڈویئن قائم ہو اور کچھ قوتوں کی بیرونی قوتوں کی تو دیری نہ خواہش ہے کہ پاکستان کی آرمی کے اندر ایک ڈویئن ہو جائے لیکن ریس کے شورٹ ایسا ہونے نہیں دیا جائے گا بارہ فیلہ مجھے دیجئے جل بودا بودا